دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک پبلک آورنس کے لیے ہم لوگ باہر نکلے ہیں نہ صرف پبلک آورنس کے لیے بلکہ ہم گورنمنٹ آورنس کے لیے باہر نکلے ہیں کہ جو ہمارے ہاں یہاں پہ جو لوگ کر سکتے ہیں وہ میرا خیال ہی میرا یہ نہیں خیال کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ کوئٹہ شہر کے کیا پروبلمز بڑھتے جا رہے ہیں اگر آپ اسی جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو اگر آپ درختوں کی طرف دیکھیں تو درخت آپ کی سوکتے جا رہے ہیں تو ہماری یہ انوارمنٹ کی وجہ سے درخت سوک رہے ہیں پلاسٹک فری بیک جو ہے اس کوئٹہ شہر کو قرار دے دیا جائے نہ صرف کوئٹہ شہر کو بلکہ ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ پورے بلوچسان کیونکہ چھوٹے چھوٹے شہر ہے اور وہ مینیج ہو سکتے ہیں پہلے اگر پلاسٹک بیک نہیں تھے تو لوگ گزارہ اپنا کرتے تھے ابھی بھی پلاسٹک بیکس جو ہیں اس نے ہمارے پورے ماحول کو گندہ کر دیا ہے ہماری دیواریں بہت گندی ہو گئی ہیں ہماری دیواروں پر نفرتیں لکھی گئی ہیں ہماری یہ گزارش ہے کہ ان دیواروں کو صاف کیا جائے دوہاں چھوڑتی ہوئی گاڑیاں یہاں پہ بہت ساری موجود ہیں ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان دوہاں چھوڑتی ہوئی گاڑیوں کو اور پھر ہماری جو یہاں کا ایڈمنسٹریٹر ہے اس سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ اس چیز کو میک شور کریں کہ جو آپ کے سینیٹری ورکرز ہیں جو خاکروب ہیں جو کہ شہر کی صفائی کیا کرتے تھے وہ کہاں ہیں وہ ہماری گلیوں میں نظر نہیں آتے وہ ہماری سڑکوں میں نظر نہیں آتے خدارہ ان کو سڑکوں پر لے کر آئے تاکہ ہماری سڑکیں دوبارہ سے صاف ستری ہو سڑکیں یہ سڑکیں کوئٹا شہر کی دھوئی جاتی تھیں دونا تو دور کی بات ہے ان کے اوپر جھاڑو سے بھی صاف نہیں کیا جا رہا ہماری ایک ریکویسٹ ہے اور ٹری پلانٹیشن کے حوالے سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ یہاں سے اگر آپ دشت کی طرف چلے جائے کولپور کی طرف چلے جائیں تو آپ کو روڈ سائیٹ پر کوئی درخت نظر نہیں آئے گا آپ مستوگ کی طرف چلے جائیں کوئی درخت نظر نہیں آئے گا آپ کچھلاک کی طرف چلے جائیں کچھلاک سے آپ زیارت کی طرف چلے جائیں تو ان درخ تری پلانٹیشن تو ہو سکتی ہے اسی کوئٹا شہر میں ٹری پلانٹیشن ہو سکتی ہے نہ صرف ٹری پلانٹیشن آپ کریں بلکہ آپ پھر تری کو درخت کو بچائیں بھی سہی کیونکہ ہم یہ سنتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ تو ہے درخت لگانے کا لیکن ہمارے پاس درخت کو بچانے کا پیسہ نہیں ہے تو پیسہ لکھا جائے درخت لگانے کے لیے اور پیسہ رکھا جائے درخت کو بچانے کے لیے بھی بہت بہت شکریہ ملک کو ضرورت ہے اس چیز کی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے باقی شہروں میں باقی صوبوں میں جو ہمارے آٹسٹ ہے کیونکہ میں جتنا ایکٹیو یہاں پہ بلوچتان میں ہوں میں اتنا ایکٹیو اسن میں بھی ہوں کراچی میں بھی ہوں تو وہاں پہ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے دوستوں کو کٹھا کروں اور ہم وہاں پہ بھی ایورنیس کے حوالے سے بات کریں کیونکہ کراچی شہر کا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کچھرے کا بہت بڑا ایشو ہے ہم اس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ کچھرے کے اوپر پوری سیاست کی جا رہی ہے اور کچھرے کے اوپر لڑائیں لڑی جا رہی ہے